ایک دن ایسا دن تھا ہمارے جنہ دو ہزار سسکرائبر تھے آج ایسا دن آ گیا ہے کہ ہمارے جنہ بارہ ہزار سسکرائبر آ گیا ہے آپ سب بہن بھائیوں کی دعا سے اور آپ سب بہن بھائیوں کی سپورٹ سے جنہ ہمارے بارہ ہزار سسکرائبر جنہ بھائیوں ادھر چیک کریں یہ ہے ریتہ اور یہ ہے اچار لسوڑے کا اور یہ ہے دال اور یہ ہے آم اور یہ ہے لسی اور یہ ہے تندوری روٹی اور یہ ہے سارا ناشتہ اسلام علیکم پیرے بھائیوں جہاں بھی رہو خوش رہو آباد رہو ہستے اور مسکرائی رہو خود لوگ کی طرح میں ایسا کے ابو نے جو ہمیں آم دیئے تھے وہ آم ہم نے آدھا جو ہے وہ اچار ڈال لیا تھا اور آدھے جو ہے ہم نے پکانے کے لیے جو ہے وہ اس بورے میں جو ہے وہ رکھ لیے تھے زیادہ ہم نے اچار ڈال لیا تھا باقی جو تھوڑے بچے تھے نا ان کو ہم نے اس بورے میں رکھ دیا تھا کہ یہ جب پک جائیں گے اس کے بعد جو ہے ہم کھائیں گے تو ابھی جو ہے یہ ایسا نکال کے لے آئی ہے بورا کتنے دن لکھے تھے آم کو تیسرا چوتھا دن ہے چوتھا دن ہے جی چوتھا دن ہے اس آم کو بغیر دوائی کے پاک گئے ہیں بغیر دوائی اور بغیر جو ہے وہ مطلب کوئی چیز اس کے ڈالے یہ آم جو ہے بلکل پک گئے ہیں بڑی قسمت کی بات ہے ہماری اس کی موسم ہے نا ابھی اس آم کے جو ہے کلر چیک کریں پورا جو ہے یہ پیلا پیلا اور لال ہو گیا ہے نا تو ہمارا اچار بھی بن گیا ہوگا ہاں اچار کو بھی دیر ہے اچار کو جی ابھی دیر ہے لیکن آم جو ہے وہ پہلے ہی پک گئے اچار کو تقریبا ابھی تقریبا آج چوتھا دن ہے نا مطلب پانچ چھ دن اور دس دن بعد جو ہے اچار بھی تھوڑا جو ہے کھانے لائک جو ہے وہ ہو جائے گا یہ دیکھ بلکل پکی ہوئی ہے وہ ساری نکال رہی ہو ایستا ایستا جو ہے وہ نکال نکال کے وہاں پہ جو ہے وہ ڈھیر لگ گیا ہے آموں کا بھی دیکھتے ہیں ایشا جو ہے نکال رہی ہے کچھ خراب بھی ہو رہے لیکن کچھ پکے ہوئے بھی ہیں خراب جو ہے وہ علیدہ نکال دی جاؤ اور جو ہے پکے ہوئے نا فل جو صحیح ہیں وہ جو ہے وہ علیدہ نکال دی جاؤں کچھ سلز کے حسابے ہیں اچھا جو مطلب ابھی پکے ہوئے نہیں ہیں نا ان کو رکھ دو یہ کون سام ہے ایشا یہ اس کا مطلب ڈڈڈڈی بھی ہو رہا ہے اس کی ڈڈڈڈڈی بھی ہو رہا ہے اس کا نام کیا تھا اس کا نام عام ہے بس اور کیا ہاں چلو یہ عام ہو گیا بس ہاں بھائی بھول رہے تھے آپ کون سا فیس یوز کرتی ہو آپ کا کلر خراب ہوتا جا رہا ہے لیکن ایشا نے کوئی فیس بھی نہیں لگایا ہوا فیل پھل لیکن کلر صحیح ہے کچھ فیس مطلب لگاتے ہیں ہاں کون سا فیس یوز کرتی ہو آپ کا چہرہ نہیں ہے وہ خراب ہو رہا ہے نہیں میں نے ابھی جو میں لگایا تھا وہ ہوا چہرہ پچھا نہیں لگا پہلے میں کوئی فیس نہیں لگا تھی ایک فیار لبلے لگا لیتی تھی اور لیسٹک لگا لیتی تھی باس تو اس لیے جہنا ابھی میں نے لگایا ہے پہلی بار فیس وہ خپی کے خیر وہاں پہ میرا چہرہ دکھی کیسے گندہ ہو گیا تھا تو اس لیے جہنا میں چھوڑ دیا میں اپنا بلکل لیا بھی نہیں ہے ابھی جہنا میں کبھی بھی نہیں لگاؤں گی چلے عام جو ہے سارے نکال لو ایسے ہاتھ مدھو کہ میں کریم لگا لو میرا جہرہا اچھا ہو جاتا ہے کونسی والی فیار لبلی جو اچھے اچھے عام تھے وہ ایسا نے سارے نکال لیے ہیں بارتی میں اور اس میں پانی ڈال دیا ہے اس کو جو ہے آپ ہی راکھ دیتے ہیں یہ جو ہے وہ ٹھنڈے ہوتے رہیں گے اس کو واش کر کے فریج میں رکھ رہے ہیں ٹھنڈے ہو جائیں گے واش کر کے اگر فریج میں رکھ رہے ہیں تو وہ آپ کی مرضی اگر اسی پانی میرا اگر رکھ کے رہے ہیں وہ پھر بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے اچھا رکھ کے رہے ہیں پھر ہاں جی وہ آپ کی مرضی جیسے آپ رکھو اٹھا اگرہ گھونتے ہیں پھر روٹی بناتے ہیں اچھا کھانا بناتے ہیں صبح صبح بھوک لگ رہی ہے کیا ہاں بھوک لگ رہی ہے جلدی بھوک لگ رہی ہے آپ کو جی کیوں رات کھانا کام کھا لیا تھا کیا چاہ پائے نہیں پیتی چاہ پہ پہنے کھاتے ہیں پھر آپ چنہ پراتھا کھا لیا کرو ہاں چنہ پراتھا کھا لیا کرو بھوک لگ رہے ہیں چلو آپ کی مرضی اگر آپ نے ناچتہ بنانا ہے تو بنا رہی ہے ہاں میں بنا رہی ہے رکیہ جو ہے وہ آگئی ہے اور برطن والا سامن بھی لے آئی ہے برطن کے دھلائی ہو رہی ہے برطن کی دھلائی ہو رہی ہے کیا آپ کرنا چھوڑی اپنے ہاتھ پر نہیں لگا دینا نہیں لگتا اچھا اچھا چلے دیکھتے ہیں یہ کاٹ رہی ہے اس سے ملکل ہی نہیں کاٹے گا میں ہی کاٹ دوں گا اس کو دیکھنا آخر میں پھر مجھے بھولے گی بھائی مجھے کھول کے دو ابھی آپ کھولو آپ فل زور لگا ہوا پڑا آج پتہ چل جاتا ہے آپ کا جیوہ شکر ہے آج 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 کھل گیا ہے آج بڑی حمد کی ایرپیہ آپ نے یہ ایرپیہ کب بنا دیا ہے آج سے سامر نکھنے مالی کیا ہوگیا ہے چاٹی یہ وہی ہے ٹھیک ہے آج کے بعد اس میں سامر نکھا کرو اور ادھر سے ہی دھو دیا کرو ٹھیک ہے پانہ زیادہ پانی جو ہے زیادہ دائیں نہیں کرو بس کرو ابھی ساپ کو سامن وغیرہ لگا لو پھر پانی کھولنا ٹھیک ہے ہاں شاہد صاحب کیا بتا رہی تھی آپ میں پوچھ رہی تھی روٹی جنا مہمان ہی تھا ہی ہیں ہاں روٹی جنا ایک کچھ زیادہ بنا رہی ہوں چاٹی دبائر کا بوک لگی ساپ سامو سے کھانے لگے آج پھر آج سامو سے نہ کھائیں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہے اچھا میں اس لیے روٹی بنا لیتا ہوں نہیں کرو واقعی میں بڑا تھال کھول 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 جو زیادہ سامو سے گینوں کتنی روٹی ہوتی ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات ایسے تھوڑی آپ کو 10 11 12 13 15 16 18 20 اتنی ساری روٹی بنا رہی ہیں 10 صبح کر رہی ہیں 10 دوپیر نہیں کھائی جائیں گی بچ جائیں گی نقصان ہو جائے گا اس سے اچھا ہے کہ آپ اس میں سے تقریباً پانچ چھ پانچ نوٹیاں کا جو ہے نکال لو صحیح ہے پانچ نوٹی کا اس میں سے نکال لو کیونکہ یہ آٹا کچھ زیادہ ہی آپ نے چھنائی کھائی لیا ہے ہمارے آپ کو پتہ نہیں ہے مہمان بھی آتی ہیں مہمان تو ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روٹی بھٹ جائے گی کیونکہ دوپیر کو کوئی کھاتا ہے کوئی نہیں کھاتا سارے ایک ساتھ نہیں کھاتے دوپیر کو بس صبح جو کھا لیتے ہیں میں کو بھوک لیتے ہیں پھر سارے کھا لیتے ہیں ایک ساتھ نہیں کھاتے ہیں ہاں جی تو آپ کوشش کرو اس میں سے آٹا نکال لو ہاں ایشا نے جو ہے آٹا جو ہے وہ چھنائی اچھے طریقے سے وہ کر لیا ہے تو ابھی جو ہے کھڑے کھڑے جو ہے وہ گونہ سٹارٹ کر رہی ہے کچن میں یہ بیٹھ جاتی ہے ایشا نیچے ہے جھنا تھوڑا تھوڑا پانی تھا ایشا یہاں پر گونہ سٹارٹ کر جائے چلے یہ بھی صحیح ہے کیونکہ ہم نے جو ہے آج پورے گھر کی وہ صفائی کی ہے یہ دیکھیں پانی پورے گھر میں جو ہے سفائی کی یہ پانی لگایا ہے چیک کریں یہ سین پہ لگایا ہے اور آپ کو کمرے میں مردکاتا ہوں کمرے بھی ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ پانی لگایا ہے یہ دیکھیں ابھی کمرہ بھی کافی سارا جہا ہے وہ ڈھنڈا ہو گیا ہے چیک کریں کیونکہ گھر کی مکمل جو ہے ہم نے سفائی کی ہے جب سے ہم آئے ہیں ہے وہ ہم نے سفائی جو ہے وہ نہیں کی تھی میں نے کہا آپ نے نیچے بیٹھ دیتا ہے میری بات مان لیا آپ نے پھر آج تھوڑا گیلا تھا نا آپ کے سارے کپڑے خراب مجھے لگتا ہے آپ سوئیے والا جو آٹا نہیں کھولتے جو سوئیاں بناتے ہیں آٹیا آپ ایسے آٹا گھول رہی ہو رکیہ نے کمال کر دیا باس پانچ منٹ میں سارے گلاز پر سن جتنے بھی تھے وہ سارے دیکھیں یہ دھوکے جو ہے یہ ماشاءاللہ ہماری جو بچی ہے یہ بہت ہی مہمتی ہے بہت مہمتی ہے بہت مہمتی ہے ماشاءاللہ دھر کے کاموں میں اس کا اتنا ہاتھ بڑھاتی ہے نا کیا بتاؤں ہوں آپ کو نہیں ہوا جیوہ phase میکنے ہاتھ بتاؤں گے وہ کون سرلہ میں تو بھائی بھائی آپ کو بہتے ہیں میں بھی دھو سکتا ہوں بھائی اور کے بعد میں کار کے کام میں خود بھی کار سکتا ہوں کام کرنا ہے کام کرنا ہے بس اچھا میں جاتا ہوں پانی کیوں ہے وہ بھر میں ہے پانی بھار کے لیا وہ کولر خالی کر دیا آپ لوگوں نے سارا سارا خالی ہے پانی بھار کے لیا ہے پانی سارا خطا میں امی کہہ رہی تھی دو تین بھاری ہوئی ہاں اچھا ابھی ختم چھینے ڈالا ہے ایک دو بس ایک گولا لگے جا پانی مگ جائے جا اچھا چلو میں کین دلی رکھیے سبزی بھلا آ رہا ہے کدر سبزی لینا ہے مہد بھی آیا کھڑا ہوئی سبزی لے لے پہنے ہاں کیا لینا ہے آج دوار لے لیا خالی گوھر آلو اور گوھر وہی پکانا ہے آج ساتھ میں ٹامٹا وہ بھی لے لے رکھے ہوئے بھی ہیں ٹامٹا رکھے تو لے 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 لینا آپ چیک کر لو فریج میں جو چیز رکھی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے آپ لوگ کہاں چلے گئے تھے کہاں چلے گئے تھے آپ لوگ دادے کے ساتھ گئی تھی ادھر گئے تھے رین دیکھنے نہیں والیکم سلام اچھا چوک پہ گئے تھے اکسا بھی ساتھ گئی تھی دادے کے ساتھ اللہ حافظ کرنا ہے اللہ حافظ سبزی والے کے پاس سبزی لیتے ہیں گوار اور آلو کیونکہ شام کو ہم بنانے والے ہیں گوار اور آلو اور جاتے ہیں پوچھتے ہیں سبزی والے سے کہ سبزی آپ کے پاس کیا کیا ہے آلو گوار ہے سبزی والے کے پاس اور یہاں پہ ہے تماتر اور بیگن پیاز آلو اور کریلا اور پالک آم گھو بھی گھی دوری آلو بخارا بینڈی بھی ہے بینڈی بھی ہے اچھا جی ہم جو ہے لیتے ہیں ایک کلو آلو اور ڈیٹھ کلو پالک سبزی میں نے جو ہے میں گیا ہوا تھا اور ایشا آلو اور پالک ملی ہے اس کے پاس گوار جو ہے وہ نیم ملی اچھا ہاں اس کے پاس تھی نہیں ہاں بے میں نے دیڑھ کلو پالک لے لی ہے اور ایک کلو جو ہے وہ آلو لے لیا ہے اگر گوار کھانا ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کی سسٹر کی گوار ہے پڑی شہینہ کی ہاں 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 یہ ساتھ ہے ہاں سفر ہے سفر پہ ابھی نہیں جانا نا ہم نے ہاں سفر پہ جا ہی نہیں سکے اور اس کے بعد میں میں نے فیملی کے لیے لیا ہے آلو کو کھا رہا ہے اچھا کھاؤ گی تو رتے لال ہوگی نا ہاں اور اس کے بعد میں میں نے دھلیا بھی لیا ہے پیاز بھی لیا ہے تو اس کے بعد اس کو دھونا پیل ہے اے دو واش کرتی ہو اکسا کو دیتی ہوں اس کو پہلے واش کر لی نا پالا کو بھی اور اس کو بھی یہ ویسے ہم نے بنانا تو شام کو ہے اور شام کو ہی واش کرنا اور اس کو ہماری اچھی عدد بل گئی ہے کوئی چیز بھی ہو اچھے طریقے سے پہلے واش کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم پناتے ہیں ہم دیتی ہیں آج 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 اگسا کو دینا اندر دیکھیں کیسے چیز لگا رہی ہے اور کہتے ہو جو بہت نہیں سمان کو آپ سایڈ پہ رکھو اپنا مطلب اس کو ایسی جگہ پر رکھو کہ یہ خواب نہ ہو گئی جو فریج کے نیچے والا ڈبا ہے نا اس کو چال کے خوادی کرتے ہیں اس میں بالک رکھی رہ گی یہ کہیں نہیں جائے گی کمانی بھی نہیں ہوگی اور احتان دروست رکھی رہ گی فروڈ جو ہے میرے پرینڈ میں ڈال لیے ہیں یہ لے ہمیں اببو کو بھی دینا آپ بھی اببو بھی پہتے ہوئے آپ بھی کھانا کہیں سنننویں لے ہیں اس سے بھی واس کرنے ہے ان کو نہیں کیا میں نے دے دیا میں نے کہا کھائیں گے آپ کی مرضی لنا اگر رکھنے ہوں فریج میں تھندے کرنے تو وہ آپ کی مرضی ٹھیک ہے میکنے تھنڈا کرنا ہے فریج میں رکھ دو پھر تھندہ ہو جائیں گے آج ہو جائے یہ تنور جو ہے جلا دیا گیا ہے یہاں پر جل رہا ہے گوئے وغیرہ کیوں کو ڈال دیا ہے ماشاءاللہ جی سنہا چاکے رہے پہلے جلا دیا آپ نے آٹھا وغیرہ بھی گوند رکھیا ہے سبزی میں نے لے لی ہے الحمدللہ باقی کیا رہتا ہے باقی کوچھنے رہتا روٹی بنانے کی دیر ہے پانی بھرنا ہے نا بھی ہاں پانی تو بھرنا ہے ابھی تو رکھا ہے دوپہر کو پھر فتم ہو جا گا اس لیے مامی لوگوں نے دیکھنا پین اپنی بھاری کے رکھی لیے پہلے رات کو لیٹ نائٹ آپ کو پتہ ہے جو بڑے ہوتے ہیں تو سماجہ ہوتے ہیں ایک بار بیک جائے تو پھر پانی تو بھی جا گا نا صحیح تو پھر رول جا گا نا صحیح وہ ایسے بھی جا رہا ہوں یہ کام بھی ہو جائے گا صحیح تو اس لیے اوکے ساس میں لے کے گیا ہے پانی بھی بھار کے آئے اور دوپہ بھی لے کے آئے واہ جی واہ پھر تو صحیح کیا ہے اور رات سار رات ہم پانی پیتے رہے وہ سارا ختم ہو گیا تھا دو دو جو ہے بہت میں بچی مئے کیا پانی پولر میں بھی تھنڈا رکھا ہوا ہے ساتھ کو بھیجا ہے وہ ڈالوانے کیا ہوا ہے پیٹرول پیٹرول وہ فتم ہو گیا ہے بائک میں نا تین چار بار آپ کو پتہ چکر لگاتے ہیں نا پیٹرول ہوگا تو پھر بائک بھی جائے آج ہم ایسے کرتے ہیں دو تین کینیں ایک ساتھ بار کے رکھ جاتے ہیں کیسے دو کینیں بھار لیتے ہیں ایک کولر بھار لیں گے ایک جو ہے وہ بھار لیں گے پیٹرول سیسٹم چل جائے گا نا کیا ہوا بیٹھنے ہیں بیٹھ جاؤنا چلیں چلیں پیٹرول تلو بسم اللہ الرحمان تلو تلو جو ہے اچھا خاصا چل گیا ہے اینشا جو ہے یہاں پہ پیڑے بنا رہی ہے اور امی جو ہے روٹی جو ہے وہ بنا رہی ہے یابردست چیک کریں اینشا پیڑے آپ کے کچھ بھی نہیں بنایا ہوئے ابھی پہلا پیڑا ہے آپ کا ایسا ایسا بان جائیں گے نا اچھا ساتھ ساتھ بنا رہی ہو آ رہا رہا امی جو ہے ساتھ ساتھ روٹی بھی لگا رہی ہے ایسے بنا کر رکھے پھر وہ پیگل جاتے ہیں ہاں پیگل بھی جاتے ہیں یہ بات بھی صحیح میرے تلو پیلہ بکتے بھی نہیں ہیں ہاں جی واہ جی واہ ساتھ کو میں نے ابھی تک بھیجا ہے میں نے کہا پیٹرول ڈروا کے بائک میں ابھی تک آیا نہیں ہے میں اس کی انتظار کرتا ہوں پھر ہم پانی بھرنے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ جب تک روٹی وغیرہ بناو سمان وغیرہ کٹھا کرو سارا کچھ ٹھیک ہے میں اس کو دیکھتا ہوں کہاں چلا گیا ہے آپ پانی کی کیا بھرنے پھر سارا دل کیا کریں گے ہاں دو بھر کے آتے ہیں آج ایک نہیں دو پھر شام کو نہیں جائیں گے نا پھر سارا کچھ سارا کچھ آ گیا ہے بائک بھی لیا ہے پیٹرول ڈروا نے کہاں چلے گئے تھے پیٹرول ڈروا ہاں پیٹرول ڈروا کہاں پہ یہاں سارا تھی سارا تھی وہ اتنا دیر لگا دیا آپ نے چاہ بھی کہاں ہے بائک کی ہاں ہیچے بینک دی تھی ہاں واہ یار چلیں ابھی پانی بھرنے ہاں اٹھا لیا گیرن چلو آجو پھر بائک جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں پھر ہم جاتے ہیں پانی بھرنے بائک بھرمانہ ہو چکے ہیں ہم بھرنے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے کمان جاتے ہیں پانی بھرنے کے لئے تو اندر سے ہم سیدھا جائیں گے سیدھا بھرنے بھرنے بڑا سا سفر ہے جیسے ہی ہم پہنچے گے تو آپ ایک بھرنے کے ساتھ شیئر کریں سوی بھرنے کے لئے ہم نہیں خورتے ہیں دیکھ رہے تھا الحمدللہ جی پانی بھرنے کے لئے ہیں اور پھر پھر بھرنے کے لئے ہیں تھوڑا سا بچیے ہیں وہ پھر کوئی بھارٹی میں ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد ایک کینج ہے وہ ایک اور ساتھ کے لئے آتا ہے شام کے لئے پھر شام کو ہم نہیں جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آپ اگر بھرنے کی بھرنے ہیں تو ابھی آپ بھر لو شوری اٹھا لیا اور پلیٹ اٹھا لیا ہے مجھے لگتا ہے آم جو ہے وہ تھندے ہو گئے ہیں آم ہمارے یہاں پہ رکھیں ہمارے دے دیوی سے تھندے جو ہے کافی سارے ہو گئے ہیں تو یہ کوچھ ہے ابھی اینشاہ کاٹنا شروع پا رہی ہے روٹی بنا لیا آپ نے بنا لیا ہے یہ رکھتے ہیں سامنے اچھا باہ جی باہ یہ روٹی ہمارے تندور بان چکی ہے باہ سابی آم وغیرہ کٹو اور میں دھنیا بھی ساتھ لیا ہی ہوں اور دھنیا بھی ساتھ لیا ہے دھنیا تا بھی بنا لوں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے آم ماشاء اللہ کٹے جا رہے ہیں بڑا بھی یہ پکڑا رہے ہیں آموں کا میٹھے بھی ہو گیا دیکھنا ہم نے جکھا ہے میٹھے بھی ہیں اچھا صحیح اپسا بیٹی رو رہی تھی مجھے آم دواں دے آم کھلا ہوئے ہیں اینشاہ اس کے ابھی دانے ہیں چہرے پر ان کو ختم ہونے تو ایک دوا آم جو ہے وہ گرم ہے تھوڑا سبیہ ہے رو رہی تھی بچی ہے اس آم کی وجہ سے دانے ہو رہے ہیں وہ شونک سے تو کھاتی ہے منہ تو ہم کاری نہیں سکتے پھر وہ جگڑا کرتی ہے یہی بات ہے تو کوشش کیا کرو اس کے سامنے جو ہے وہ نہیں لایا کرو صحیح 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 آم کی جو ہے کٹائی ہو رہی یہ زبردست طریقے سے امیر کیا کر رہی ہو پانی بھر رہی ہو کاج رہی ہو اکسا ہاتھ لبا دوں پاڑے لے وہ کھڑی بھی دھنے چکنے بڑھاتے ہو دھنیا وہ سامنے رکھا ہوئے چھے سا بام جہاں میں نے کٹ لیا ہے واہ جی بہت سا بہت جی گھٹ ہو گیا پھر تو یہ چلتے ہیں ان کو اندر کٹھا کرتے ہیں سمان سارا روٹی بھی اور یہ بھی اچھا جی بہت ہماری رہتا جو ہے وہ پانی بھر چٹنے کوٹھائی ہو رہی ہے آج حال چال مچ گئے یہ پورے گھار میں کس کی ہاں نا کوئی کیا کر رہے کوئی کیا کر رہے سمجھ نہیں آ رہی مجھے سب رال میل کے کام کٹھے ہیں جلدی آشا کٹھی ہو گئی پھر ناشتہ کرنا ہے اچھا بھوک لگی ہوئی سب ایسے کہو نا ادھر دیکھیں رکیہ جو ہے تہیلے آئی ہے چٹنیاں بھی فیلال رکھ دو نا وہ ہم نے اس میں بھی ڈالنا ہے نا ایسا کہ کام چیک یہاں پہ آگر جو ہے دھوک پر بیٹھ گئی اور سالج ہے اس کو اس میں رکھ لیتے نا کچن میں رکھ دیتی وہ بیسے باہر رکھا پھر میں نے کہا یہاں پہ گرم کر دی اچھا چلو آپ چلو ہے سہی لیکن دھوک تو ہے سالن جو ہے گرم ہو گیا ہے کیا جو ہے چلا دیا ہے محشہ نے گینس ٹھوڑا ہاں ہاں ابھی دیکھیں ابھی گینس چلا ہے نا صحیح والا ہاں جب گینس صحیح چلے گا کم جلائے ناکہ 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 جلا دوں ہاں ہاں چلیں صحیح ہاں 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 دال ہم نے رات بنائی تھی بڑی ٹیسٹی تھی دل کر رہا تو بار بار کھاؤ خوشبو بھی بڑی تہت ہے آپ نے کہا مجھے تو خوشبو نہیں ہونی ہے حلاس نہیں ہے آپ نے بس تھوڑی سی کھائی ہے جی ابھی ہونے چلے بس بن گئی ہے ماشرلہ جی امی نے سامان وغیرہ برطن سارے جیکھیں کٹھے کر لیا ہے گلاس ہو گیا ساری چیزیں اور ریتا بھی بنا گیا جی چیک کریں اور ابھی جو ہے اس میں تہی جو ہے وہ ایڈ کی جا رہی ہے ایشنہ جو ہے سارا نوی گرم کار لیا ہے تو یہ دیکھیں امی جان کو دے دیا ہے کیونکہ امی جان جو ہے وہ بانٹے گی سب کو دے گی ہر چیز دے گی چیک کریں واہ جی واہ کھٹی کھٹی مزے کی تہی ہوگی دیکھنا زبردست ہوگی آپ کھاؤگے دادا پوتی کھاؤگے آپ کی بڑی دل لکھی بھی ہے دادا کے اور آپ کی ہاں کیسے یہ دادا کے ساتھ بڑی خوش ہوتی ہے نا ہاں وہ چاہ کے لیتا ہے را ہاں اٹھاتا ہے اس کو سارا دل ہاں ہاں جی بھابا کیا ہوا کھانا کھانا ہے آپ نے چلو کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں واہ جی واہ ہمان تہی بنا رہا ہے پہلے اس پہ ڈال لو نا تھوڑا سا نہیں ہاں تہی دھول کر توڑنی ہے مطلب اس کو تہی کو تہی کو تہی کو صحیح ہمیں کہہ دیں تہی توڑ کے پھر جو ہے وہ رہتے میں آئیل کھانا ہے کیونکہ یہ تھوڑے تھوڑے ہے نا تھوڑے 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 جب ہٹ جائیں گے پھر رہتا بنے گا ہمارا پیارے بہن بھئیو ادھر چیک کریں یہ ہے رہتا اور یہ ہے اچار لسوڑے کا اور یہ ہے تال اور یہ ہے آم اور یہ ہے لسی اور یہ ہے تندوری روٹی اور یہ ہے سارا ناشتا تو ابھی جو ہے ہم کر رہے ہیں ناشتا اگر کسی بہن بھائی نے ناشتا کرنا ہو تو وہ آکے ہمارے ساتھ کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کی یہاں پہ کرتے ہیں انٹ آپ ملیں گے ہم نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا اور ہمیں جو ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہم جو ہے کر رہے ہیں ناشتا تو اللہ حافظ تو اللہ حافظ